تعلیم علم سا پیڑ ہے صاحب بتانے لگ وہ پیڑ وہ پیڑ دیہات کے اور سہارا کے پیڑوں کا تذکرہ کرنے لگے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل میں آئے تک وہ پیڑ خجور کا پیڑ ہے لیکن میں خاموش آئے دیکھا میں نے ابو بکر صدیق حضرت عمر چوب بیٹھیں تو بڑے بڑے لوگ نہیں بول رہے میں بولوں چھوٹا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے بڑھ کے میں اپنے علم کا اظہار کروں اچھا نہیں گستاقی بیعت بھی میں نے سمجھا اس کو انہوں نے سمجھا مجلس ختم ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ابو جان میرے دل میں آئے تھی بات کی پیڑ کونسا ہے خجور کا پیڑ بتائے کیوں نہیں کہا تو بتاتا تو مجھے اتنی اتنی خوشی ہوتی اس سے زیادہ اچھا ہوتا کہ دنیا کی چیزیں مجھے مجھے جاتے سرخوٹوں سے زیادہ مجھے پسند تھا تو یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان بھی لیتے تھے صحابہ کا تو آپ کریں بچوں کو گھر میں آپ کے مان لیجئے چار پچ بچے ہیں یا بڑا خاندان ہے اور بھی چھوڑی چھوڑے کئی بھائی ہیں ساتھ میں رہتے سب بچوں گا آہ بچوں آج تمہارے امتحان ہوگا اور جو صحیح جواب دے گا اس کو میری جیب سے ایک چوکلیٹ ملے گا ہر ایک کو ملے گا تو آپ کیا کریں آپ سب کو جمع کیے سوال پوچھتے جا رہے ہیں ٹوٹا پوٹا جیسا بھی جواب بہت زیادہ آپ ایک دم ابن تیمیانی بننا تیرہ ایسا نہیں یہ تیرہ آئین غلط نکل دا آپ پڑھتا ہی نہیں جا رہا روتے روتے جا رہا چوکلیٹ نہیں ملا کا غم زیادہ ہے غلط پڑھا گئتا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا جو بھی ٹھک ٹھا کر رہا وہ کوشش کے اوپر سراہنا اس کو اور بتانا کہ اس سے اچھا آئندہ کرنا ہے تو امتحان دی لیا اور جو ایک دم اچھا بولا اس کو زیادہ بڑا انام دینا اور کسی کو محروم نہیں رکھنا تاکہ حسد پیدا نہیں ہو بچوں میں تو کامیاب کو بڑا انام دینا اور رفیل کو چھوٹا انام دینا سب کو انام دینا تو اس طرح سے سوالات پوچھنا کتنا اچھا لگتا پر پہلے خود پڑھ لینا کیا پوچھیں یہ نہیں کہ کچنی سے بھی بول رہے ہیں اب وہ غلط بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ حدیث بخاری بھی نے مسلم ہے ایسا بھی نہ چپ بیٹھا اپنا کام کرو مجھ کو سکھا رہی ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پاس ہی نالج غلط ہوتا اور اس پر اگزام لیتے بچوں کو کیونکہ بچہ مکتب میں پڑھ کے آئے اور آپ نہیں پڑھیں کیونکہ بچہ مکتب میں پڑھیں